سائرہ سائرہ ارے بھائی سائرہ جی امام بھی کہاں ہو تم لو یہ شام کا اندھیرہ بھیل رہا ہے کسی کو توفیق نہیں کہ بتیاں جلا دیں میں جلا دیں وہ رخصانہ کے کمرے میں بھی اندھیرہ ہے سو رہی ہے کیا وہ اس وقت جلو پہتین جلا دیں جلو پہتین جلا دیں بھائی سائرہ بھائی 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 امی میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا مجھے لگتا ہم ہوئی جانا چاہیے ان سے بھات کرنے کے لئے تم چلو گی میرے ساتھ مجھے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تائی جان ہمیں وہاں دے کر چڑ جائیں گی اور ویسے بھی ان کا مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے فرید بھائی سے فرید بھائی کو ہی جانا پڑے گا منانے کے لئے جب تک وہ نہیں جائیں گے بات نہیں بنے گی ہم بابا کولن ہلو اسلام علیکم بابا کیسے ہیں موالیکم اسلام بیٹا کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں جنیس سے بات کر سکتا بٹا باب جی تم سے بات کرنا چاہوں جی اسلام علیکم بجا موالیکم اسلام بٹا رکسانہ بھائی یہاں آئے ہیں اور خیریت سے ہیں دراصل وہ نسیم بھائی کی روئی اور فرید کی باتوں کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹرپ ہیں تم انہیں ملنے ضرور ہوں لیکن انہیں لے جانے اور منانے کی کوشش مت کرنا منٹلی ڈسٹرپ ہیں بیٹا دو چار دن رہیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی تم سن رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں جی جی میں سن رہا ہوں امی جو ہے نسیم آنٹی کی باتوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا فرید بھائی کی وجہ سے تم ٹھیک کہہ رہے ہو انسان غیروں کی بڑی سے بڑی بات برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنوں کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سینہ چیر کی رکھتے تھے لکسانہ بھائی نے بتایا کہ فرید نے کیا کیا ہے اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا فرید نے جو کچھ بھی کیا وہ نسیم بھابی کی لگائیوی آگ تھی لیکن ہم سب مل کر ان حالات کا سامنا کریں گے اور اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ بٹا انشاءاللہ کیا کہہ رہا دی انشاءاللہ انشاءاللہ